السلام علیکم ویلکم تو مائی چینل آج بنانے والے ہیں سیور شامی کباب ککر میں شامل کریں آدھا کلو گوشت بیف کا آدھا کلو چکن شامل کریں لیک پیس کی بوٹیاں بنائی ہیں میں نے اب اس میں شامل کریں دو کھانے کے چمچ ادھا کلسن پیسٹ دو عدد تیز پتے ایک چائے کا چمچ بھنا کٹا زیرہ ایک چائے کا چمچ کٹی لال میرچ ایک چائے کا چمچ نمک ایک چائے کا چمچ کٹا دھنیا چار عدد سبز لائچی چار عدد نوانگ دو سے تین اسٹک دار چینی کے چار عدد بڑی لائچی کالی والی ایک ایک بادیان پھول آدھا چائے کا چمچ سابت کالی میرچ ایک چائے کا چمچ سالن مسالہ لال میرچ پاودر اور شامل کی آٹھ حدد باریک کٹی ہری میرچیں اور ایک پیاس اب اس میں شامل کریں ایک پاؤچنے کی ڈال پانی شامل کریں تین کپ اور بند کر کے 20 سے 25 منٹ پکائیں یا پھر اتنا کہ بلکل پانی خوشک ہو جائے اور ڈال اور گوشت اچھی طرح نرم ہو جائیں جب گوشت نرم ہو جائے تو پھر اس میں سے تیز پتے اور بڑی لائچی دارچینی سٹیک نکال دیں تاکہ پیسنے میں آسانی ہو جائے اب ڈال اور گوشت کو پیس لیں تاکہ گوشت کا ریشہ بن جائے ڈال کو پیس لیا ہے نمک کم تھا اس لیے میں آدھا چائے کا چمچ اور شامل کر رہی ہوں ایک چائے کا چمچ گرم مسالہ اور ایک کھانے کا چمچ چاٹ مسالہ شامل کریں ایک گڑی باریک کٹی ہرہ دھنیا شامل کریں اور اچھی طرح مکس کر لیں اچھی طرح مکس ہو چکے ہیں مسالے اب اس کے کباب بنائیں گے میں نے انڈا شامل نہیں کیا ہے کہ مکسچر نرم ہے انڈا ہم اوپر سے شامل کریں گے جب کباب بنائیں گے تو پھر اس کو انڈے میں کوٹ کر کے فرائی کریں گے اس طرح کباب بنائیں نہ بہت زیادہ موٹے ہو نہ بہت زیادہ پتلے ہو آدھا آئنچ موٹے کباب بنائیں کباب بن چکے ہیں دو عدد انڈے پھینٹ لیے ہیں اب اس میں کباب کو کوٹ کر کے شیلو فرائی کریں ایک طرف سے کباب فرائی ہو چکے ہیں اب سائٹ چینج کر کے دوسری طرف سے فرائی کریں گے ہر چیز پکی ہوئی ہے صرف خوبصورت سا کلر دینا ہے کباب کو سیور کباب بلکل تیار ہے آپ لوگ بھی بنائیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ